قربانی کرنا کس پر ضروری ہے؟ مرد کے پاس یا عورت کے پاس کتنے پیسے ہوں تو ان پر قربانی کرنا ضروری ہوگا؟ مرد کے پاس یا عورت کے پاس کتنا سونا ہو یا کتنی چاندی ہو یا کتنے پیسے ہوں یا کتنا ان کے پاس سامان موجود ہو جس کی وجہ سے ان پر قربانی کرنا ضروری ہوگا؟ قربانی کرنا کیا صرف مرد پر ضروری ہے؟ کیا عورت پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے؟ یا پھر گھر والوں میں سے صرف ایک کی طرف سے اگر قربانی کر دی جائے تو کیا سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے یا سب کو علیدہ علیدہ اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی السلام علیکم امیر آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم قربانی کے بارے میں چند باتیں جانیں گے کس پر قربانی کرنا ضروری ہے کب ضروری ہے کتنے پیسے ہو کتنا سونا ہو کتنی چاندی ہو کتنا اس کے پاس مال یا سامان موجود ہو تو اس پر قربانی ضروری ہوگی اور باقی قربانی کے بارے میں باقی باتیں جانیں گے سب سے پہلے آپ یہ بات یاد دکھ رہیں قربانی کرنا مرد کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے عورت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے مرد کے پاس اگر اتنا مال اور پیسے موجود ہیں جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے تو مرد پر بھی قربانی واجب ہوگی اگر عورت کے پاس اتنا مال اتنے پیسے موجود ہیں جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی اسی طرح اگر جیسے میاں بیوی ہیں شوہر ہے اور بیوی ہے شوہر کے پاس ذاتی طور پر اتنا سونا یا اتنے پیسے یا اتنی چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے تو شوہر بھی قربانی کرے گا اور اس شوہر کی ہی بیوی اس کے پاس ذاتی طور پر اس کی ملکیت میں اتنا سونا یا گولڈ یا پھر چاندی یا اس کے پاس پیسے یا اس ضرورت سے زائد سامان جو اس عورت کی ملکیت میں ہو اس کے پاس اگر اتنا موجود ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہو تو مرد نے اگرچہ کر دی ہزبنڈ اگرچہ قربانی کرے گا لیکن عورت کے پاس ذاتی طور پر اس کے پاس بھی اتنا سامان پیسے یا وہ سونا وغیرہ موجود ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے تو عورت علیدہ سے قربانی اپنی کرے گی وہ شوہر جن نے جو بس وہ قربانی کر دی تو اس کی طرف سے بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی ایسا نہیں ہوگا بیوی کے پاس علیدہ سے اگر اتنا مال موجود ہے ہزبنڈ کے پاس علیدہ سے اگر اتنا مال موجود ہے تو شوہر اپنی کرے گا قربانی عورت کو بھی کرنی پڑے گی وہ علیدہ بات ہے کہ بیوی شوہر کو بول دے کہ میری طرف سے کر دو اور ہزبنڈ بیوی کی طرف سے کر دے تو اس کی طرف سے بھی ہو جائے گی لیکن عورت کو کرنی پڑے گی چاہے وہ ہزبنڈ کے ذریعے سے کروائے یا کسی اور کے ذریعے سے کروائے اس کو قربانی کرنی پڑے گی اس پر قربانی کرنا ضروری ہوگا اب یہ بات ہے کہ کتنے پیسے ہوں تو قربانی کرنا ضروری ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ طولے سونا میں پیسے بتاتا ہوں کہ پیسے کتنے ہوں ساڑھے ساتھ طولے سونا اگر کسی کے پاس ہو اس پر قربانی کرنا ضروری ہوگا یا ساڑھے باون طولے چاندی جس کے پاس ہو تو اس پر قربانی کرنا ضروری ہوگا یا پھر کسی کے پاس ساڑھے سات تولے سونا موجود نہیں ہے یا ساڑھے باون تولے چاندی موجود نہیں ہے لیکن ان کی مقدار کے برابر اس کے پاس پیسے موجود ہیں کہ جتنے سے ساڑھے سات تولے سونا خریدا جا سکے اتنے پیسے اگر اس کے پاس موجود ہیں تو اس پر قربانی کرنا ضروری ہوگا اب گولڈ تو بہت زیادہ مہنگا ہے تو اس کے تو بہت زیادہ پیسے بن جائیں گے لیکن اگر کسی کے پاس چاندی موجود نہ ہو تو چاندی ساڑھے باون تولے چاندی جتنے پیسوں کی خریدی جا سکتی ہے اگر اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں تو اس پر بھی قربانی کرنا ضروری ہوگا یہ بات یاد رکھ رہی ہے اور اگر کسی کے پاس گولڈ ساڑھے سات تولے موجود نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر اس کے پاس آدھا تولہ موجود ہے یا پھر ایک تولہ موجود ہے ڈیرھ تولہ موجود ہے اگر اس کے پاس یعنی ساڑھے سات تولے سے کم سونا موجود ہے تول بہت مہنگا ہے تو آدھا تولہ ایک تولہ اگر اس کے پاس سونا موجود ہے یا اس سے کچھ زیادہ جتنا بھی ہے اب اس کے پیسے اور اس کے علاوہ اس کے پاس پیسے موجود ہوں یعنی ایک تو گولڈ ہو گیا نا اس کے علاوہ اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں یا پھر اس کے پاس مال تجارت موجود ہے یعنی ایسا سامان جو خریدہ اس نیئے سے تھا کہ آگے اس کو بیج کے پیسے کمانے ہیں یا پھر اس کے گھر میں سامان موجود ہے اس کے پاس سامان موجود ہے اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے یعنی روز مرہ زندگی میں جو سامان استعمال کیا جاتا ہے اس سے علیدہ زائد اس کے پاس سامان موجود ہے اب ان دونوں کی قیمت مکس کر کے یعنی ملا کے پلس کر کے مثال کے طور پر ایک طولہ سونا ہے اور اس کے پاس پیسے موجود ہیں بالفرض مثال لے لیں آپ کہ اس کے پاس بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار روپیہ ہے ایک طولہ سونا ہے اب وہ اس کے پاس پیسے موجود ہیں اب دونوں کی رقم کو جب ٹوٹل کیا جائے تو وہ رقم اتنی بن جائے جس سے ساڑھے باون تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس پر بھی زکاة تو اس پر ہوگی اس پر بھی زکاة ادا کرنا ضروری ہے میں اصل میں قربانی کا بتا رہا ہوں تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی وہ قربانی کرے گا ایک تولہ سونا ہو دو تولے سونا ہو تین تولے سونا ہو یا آدھا تولہ سونا ہو اور ساتھ اتنے پیسے موجود ہوں یا اتنا سامان جو استعمال سے زائد ہو ان دونوں کی قیمت ملا کے سونے کی قیمت یا اس سامان کی یا جو پیسے موجود ہیں ان دونوں کی قیمتوں کو ملا کے جب پلس کیا جائے تو وہ اتنی بن جائے جس سے ساڑھے باون تولے چاندی خریدی جا سکے تو اس بندے پر بھی قربانی کرنا ضروری ہوگا اب آج کل کے حساب سے دیکھا تو تقریباً پچیس سو ساڑھے پچیس سو یہ چاندی کا ریٹ چل رہا ہے فی تولہ کے حساب سے یعنی پچیس سو ساڑھے پچیس سو قریب تقریباً یہ چل رہا ہے کیونکہ یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے میں آپ کو پچیس چھبیس سو بتا رہا ہوں تو اندازن تقریباً اتنا آج کل کے حساب سے چل رہا ہے اب اگر ہم حساب دیکھیں پچیس سو کے حساب سے چاندی فی تولہ پچیس سو ہے تو اس کو اگر ہم حساب لگائیں گے تو یہ تقریباً ایک لاکھ تینتیس ہزار چونتیس ہزار پینتیس ہزار ایک لاکھ احتیاطاً آپ پینتیس ہزار لگا لیں تقریباً ایک لاکھ پینتیس ہزار کے قریب بنتا ہے پچیس چھبیس سو کے حساب سے یعنی اس کے قریب قریب بنتا ہے پچیس سو چھبیس سو اگر آپ اس حساب سے فی تولہ چاندی کی قیمت لگائیں تو یہ ساڑھے باون تولہ چاندی یہ تقریباً بنے گی ایک لاکھ تینتیس چونتیس پینتیس اس کے قریب قریب یہ بن جائے گی تو اب احتیاطا تقریبا آپ ایک لاکھ پینتیس ہزار مراد لے لیں کیونکہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ جس وقت ویڈیو دیکھیں گے تو آپ جس دن دیکھیں گے اس دن کے حساب سے اس وقت کے حساب سے آپ نے چاندی کی قمت دیکھنی ہے کہ آج چاندی کا ریٹ کیا ہے تو یہ میں صرف ایک اندازے کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریبا جس کے پاس ایک لاکھ پینتیس ہزار روپیہ ہو یا پھر اس کے پاس گولڈ پڑا ہوا ہے سونا پڑا ہے اور وہ سونا اگر تنہا ایک لاکھ پینتیس ہزار کا نہیں بنتا لیکن اس کے پاس پیسے اور موجود ہیں یا پھر اور سامان جو اس کے استعمال سے زائد ہے اس کے پیسے ملا کہ جب گولڈ کے پیسوں کے ساتھ پلس کیا جائیں تو وہ ایک لاکھ پینتیس ہزار سے زیادہ بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس پر بھی قربانی ضروری ہوگی امید ہے یہ سمجھ آگئی ہوگی اب کسی کے پاس اس سے زیادہ سونا ہے وہ بھی اسی طرح دیکھے گا کہ میرے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں میرے پاس اتنا گولڈ ہے میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں اتنا ضرورت سے زائد سامان ہے یا میری ملکیت میں ایک پلوٹ ہے یا میرے ملکیت میں ایک فلان چیز ہے جو میرے استعمال میں نہیں ہے اس طرح ساری چیزوں کا حساب لگا کے پھر اس حساب سے وہ دیکھے کہ کیا میرے پاس اتنے پیسے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہو یعنی جس سے ساڑھے باوند تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو کیا میرے پاس اتنے پیسے بنتے ہیں اگر اس کے پاس اتنے پیسے بنتے ہیں تو اس کو قربانی کرنی پڑے گی وہ قربانی کرے گا اب ایک گھر میں جیسے مثال کے طور پر کافی سارے افراد موجود ہیں مثال کے طور پر کہ بھائی بھائی اکٹھے رہتے ہیں مثال کے طور پر آپ چار بھائیوں کی مثال لینے جتنے بھی بھائی رہتے ہوں میں ویسے چار کی مثال دے رہا ہوں اب ایک گھر میں چار بھائی رہتے ہیں اور چاروں کمانے والے کھانے والے کمانے والے ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ملکیت میں چیز موجود ہے جیسے مثال کے طور پر ہر بھائی کے نام پر ایک ایک پلٹ ہے بالفرض مثال دے رہا ہوں یا پھر ہر بھائی کے پاس گولڈ موجود ہے سونا موجود ہے یا ہر بھائی کی ملکیت میں ستاعت ہوگی جس طرح میں نے پہلے حساب بتایا کہ جس سے ساڑھے باون تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو اب ہر ہر بندہ ان میں سے چاروں بائیوں میں سے اگر ہر ہر اتنی ملکیت کا مالک ہو اتنے پیسوں کا مالک ہو کہ جس سے ساڑھے باون تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ بولیں کہ ہم سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی لا کے کر دیتے ہیں تو وہ ان کو کفایت نہیں کرے گی یعنی وہ کافی نہیں ہوگی بلکہ جس جس بائی پر بھی قربانی دینا ضروری ہوگا جس کے پاس اتنی ملکیت ہوگی تو ہر ایک کو اپنی اپنی طرف سے علیدہ علیدہ قربانی کرنی پڑے گی اسی طرح ہزبنڈ وائف کا جیسے میں نے پہلے بتایا اگر ہزبنڈ علیدہ سے اتنی جائداد کا اتنے پیسوں کا مالک ہے کہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو وہ علیدہ سے کرے گا بیوی کے پاس علیدہ اگر موجود ہے تو بیوی علیدہ سے قربانی کرے گی وہ الگ بات ہے کہ وہ ایک بڑا جانور میں دو حصے رکھ لیں یا پھر گرمز جیسے مثال کے طور پر افراد زیادہ ہیں تو اس میں ہی وہ حصہ رکھ لیتے ہیں ایک بڑا جانور لے آتے ہیں اور بولتے ہیں ایک حصہ اس کا ہے ایک اس کا ہے ایک اس کا ہے ایک اس کا ہے یا دو اس کے ہیں دو اس کے ہیں یا تین اس کے ہیں اور دو اس کے ہیں یا چار اس کے ہیں اور تین اس کے ہیں اس طرح کر کے حصے فکس کر لیتے ہیں تو اس طرح بھی بالکل قربانی ہو جائے گی لیکن ان کو کرنی پڑے گی جن کے پاس علیدہ سے اپنی ملکیت میں سامان یا اس طرح جو اتنی استطاعت بنتی ہو کہ ان پر قربانی واجب ہو تو گھر کے افراد جتنے بھی ہوں ان پر بھی علیدہ علیدہ سے قربانی ہوگی جو جو استطاعت رکھتا ہو لیکن اگر مثال کے طور پر ایسا ہو گھر کا سربراہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی ملکیت میں اتنا مال و دولت سامان موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہو اگرچہ وہ بالکل ہوں اگرچہ جوان ہوں لیکن ان کے پاس ذاتی ملکیت میں نہ تو سونا موجود ہے نہ پیسے موجود ہیں نہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہوتی ہو تو پھر اس پر قربانی نہیں ہوگی جس پر واجب ہوگی صرف وحی کر دے گا تو کافی ہے یعنی جو گھر کا سربراہ ہے صرف اسی کی ملکیت میں موجود ہے باقی گھر میں افراد تو بہت سارے ہیں لیکن ان پر قربانی واجب بنتی نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے یا چاندی سونا وغیرہ نہیں ہیں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی ایک نے بھی کر دیا تو ایک ہی طرف سے ہو جائے گی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ سمجھ آگئی ہوگی تو جس جس پر قربانی واجب ہوگی اس اس کو اپنی علیدہ سے ادا کرنی پڑے گی گھر کے سارے افراد پر قربانی واجب ہے تو ہر ایک کو اپنی اپنی طرف سے کرنی پڑے گی اور اگر سارے افراد پر لازم نہیں ہے ایک پر لازم ہے تو وہ ایک اپنی طرف سے کرے گا اور اگر کسی پر بھی لازم نہیں ہے لیکن پھر بھی سارے گھر کے افراد اکٹھے ہو کے پیسے ڈال کے اگر قربانی کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ ان پر ویسے ہی واجب نہیں ہے تو ان کو بھی احتیاط یہ چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر سارے پیسے ملا کے اکٹھے کر کے قربانی کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک کی طرف سے کر دیں اگر چھوٹا جانور ہے جیسے مثال کے طور پر بکرا کرتے ہیں یا بکری کرتے ہیں تو وہ تو ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے تو اب اگر وہ پیسے اکٹھے کر کے کریں گے تو مثال کے طور پر جیسے اپنے ابو کی طرف سے کر دیں امی کی طرف سے کر دیں تو وہ ایک کی طرف سے کر دیں کیونکہ وہ جانور ایسا ہے جس میں ایک ہی قربانی ہو سکتی اگرچہ پیسے زیادہ لوگوں نے ملائے ہوں لیکن ایک کی طرف سے کر دیں کیونکہ وہ ایک کی طرف سے ہی ہوگی کیونکہ وہ جانور ہی ایسا ہے جس میں ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے لیکن اگر جیسے بڑا جانور خریدتے ہیں تو اس میں پھر وہ اپنے حصے فکس کر سکتے ہیں ایک اس کا ہے ایک اس کا حصہ ہے ایک اس کا ہے اس طرح کر کے قربانی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ بھی قربانی کے مطالق اور بھی بہت سارے جیسے مسائل موجود ہیں اجتماعی قربانی والے اور زبا کرنے کے مسائل اور باقی چیزیں بھی انشاءاللہ سب پر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دی جائیں گی کس کس چانل کے قربانی ہو سکتی ہے کون سا عیب ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی کون سا عیب ہو تو پھر بھی قربانی ہو سکتی ہے اور باقی ساری چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ان پر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دی جائیں گی اس سے مطالق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ تو جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ